میں دیکھئے بات یہ ہے کہ رام کے راج میں اور ہندو راج میں کیا انتر ہے ہندو راشت کی بات چل رہی ہے بیچ میں ہم ایک بار شکتیز گھڑھائے تھے رائیپور کے آپ کو ترکاروں نے ہم سے پوچھا کہ ہندو راشت کے بارے میں آپ کی بچھا تو ہم نے کہا بھی ہم رام راجی کے بجھاری ہیں رام راجی شاہتے ہیں کچھ لوگا علوشنا کرنے لگے کچھ لوگ یہ کہنا گے لگے کہ ہندو راجی رام راجی ہندو راجی آئے گا تب ہی رام راجی آسکتا ہے نہیں کہ نہیں آسکتا بات یہ ہے کہ ہندو راج کا مطلب کیا ہے ہندووں کا راج ہندووں کا راجی کا مطلب کیا ہے معنی ہندو سے اتر جو ہیں ان کا راج نہیں بلکہ ہندووں کا راج اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ہندو راجی یہ گول بندی ہے ہندو ہوگا تو اس کی سنوائی ہوگی ہندو کی بات ہوگی ہندو سے اتر ہوگا نمبر دو تک دیا جائے گا ہندو ہوگا غلط بھی کرے گا تو صحیح ہے گول بندی میں کیا ہوتا ہے گول بندی میں یہ ہی تو ہوتا ہے کہ ہمارا ہو گیا تو اس کے سب پاپ دل گئے اور جب تک پڑایا ہے تب تک ہجار پاپ دکھایا جی رہا ہے تو ہمارے گول میں آ جاؤ یہ جو راج نیتی آج کل چل رہی ہے گول بندی کرو پہلے دروی کرم کرو دو گول بناو اور پھر کسی ایک گول میں سامل ہو کر کے سب کو اس گول میں آنے کے لیے کہو جو اس گول میں نہیں آتا ہے اس کو بروتی پان لاؤ یہ ہی چل رہا ہے تو ہندو راج کا مطلب ہندو کا راج ہے تو ہندو کا راج ہوگا تو ہندو کی سنی جائے گی ہندو گول بندی ہوگی رام راج جو ہے وہ گول بندی کا راج نہیں ہے رام راج نیائی کا راج ہے سگا بھائی بھی گڑھ بڑھ کرے گا تو اس کو بھی وہی دمڈ ملے گا جو کسی اور کو ملتا وہاں چہرہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میرا بھائی ہے کہ میرا بھائی نہیں ہے وہاں رامڑ بھی آئے گا تو گیان سیخ لیا جائے گا اور گلتی جو ہوگی اس کے لئے اس کو بھی دندید کیا جائے گا چاہے رامڑ بھی کیوں نہ ہو نہیں سمجھے گا رام کا راج جو ہے وہ نیائے کا راج ہے اور ہندو راج گولو بندی کی طرف انگید کرتا ہے تو اسی لئے ہم نے کہا کہ ہم رام راج کے بکشن جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بھی راجنیتی کر رہے ہیں اور جو بشانے کی باغت کر رہے ہیں وہ بھی راجنیتی کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خرم ہٹوال ہو گیا ہے کوئی د Niagara سے کی کمار رہا ہے بجرنگگل ایک سنستہ کا نام ہے کسی سنستہ کا نام لوگنے سے وہ بجرا گولی نہیں ہو جاتا ہے اور سنستہ جیسا آج انگگل کرے گی ویسے ہی اس کا حقص ہو گا ویسے ہی اس کی چھفی بن اے گی تو بچرندل کے لوگوں نے جیسا کاری دیا ہوگا اس کی آدھار کو سماج من کی شوید اسی کے آدھار پر چیزیں چل رہی ہیں